سوشالو جیو ڈالمنٹ ٹوپک 126 نیو کلونیالزم کلونیالزم میں جیسے لوگوں کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا گیا لوگوں کے اوپر کنٹرول کیا گیا مختلف طریقوں سے جو نیو کلونیالزم کی ڈیبیٹس ہیں جب بہت سے دنیا کے مختلف خطوں میں بہت سی قومیں بہت سے ملک ازاد ہو گئے دنیا کے نقشے پر نئے ملک بنے نائنٹین فارٹی میں نائنٹین فیفٹیز میں نائنٹین سکسٹیز میں تو نیو کلونیالزم کی ڈیبیٹس دنیا میں امرج ہوئیں کہ آگے نیا سٹائل دنیا کو رول کرنے کا کیا تھا پہلے تو یہ تھا کہ اپنی ملٹری لے کے خود جا کے پولیٹیکل سسٹم کو کنٹرول کر کے ایکنامیک سسٹم کو کنٹرول کر کے کلونیز بنائی جاتی تھی اب اس کا ایک نیا آلٹرنیٹیو ایجاد کیا گیا اس کو نام دیا گیا اس کو جو ایکڈیمک ڈیبیٹس ہیں ایکڈیمیکلی اسے ہم نیو کلونیالزم کہتے ہیں جو فارمر کلونیز تھیں ساؤت ایشیا میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور بہت سے کنٹریز افریقن کنٹریز ان سے جب وہاں پہ انہیں ازادیاں دے دی گئیں وہاں ان کی انڈیپنڈنٹ گورنمنٹس بن گئیں ان پہ انڈیریکٹ کنٹرول کے لیے کلونیالز میں خاص طور پہ جو پہلے کلونیز تھیں اس کے لیے نیو کلونیالزم کا کنسپٹ جو ہے اسے اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے ان کنٹریز کو ایکسپٹ کیا گیا اس کا جو نیو کلونیالزم کا جو پہلا ٹول ہے جسے انڈیریکٹ کنٹرول پریویس کلونیز پہ اور دنیا کی مختلف قوموں کو انڈیریکٹی کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی سب سے پہلا جو ٹول ہے that is aid often give with string attached forcing the developing country to spend it in particular way aid بھی جاتی ہے لیکن اس کے لیے ساتھ ہی کوئی legal bindings اور compulsions ہوتی ہیں کہ یہ aid آپ نے اس طرح خرج کرنی ہے جو کلونیال فورسز ہیں وہ انڈیریکٹ اسی aid کے ذریعے اس society کے structure کو ان کی political powers کو political systems کو اپنی favor میں use کرتے ہیں aid دی aid سے کوئی school بنایا کوئی college بنایا کوئی hospital بنایا کوئی road بنایا aid کی شکل میں انہیں loan دے دیے aid دے دی اور aid سے اپنی مرضی سے کہا گیا کہ یہ یہ آپ کام کرنے ہیں یہ کام کرنے کے آپ bound ہوں گے اور وہ کام usually وہ ہوتے ہیں کہ جو indirect colonial forces جو ہیں انہیں support کر رہے ہوتے ہیں trade trade اس طرح کی گئی کہ وہاں سے صرف جو low raw material export prices contrast with the high prices that developing country have to pay for manufacturing goods کہ ان کی countries ہیں جو previous colonies ہیں جو already underdeveloped ہیں یا developing stage پہ ہیں ان سے raw material purchase کیے جاتے ہیں اور ان کی cost جو ہے اپنی terms پہ purchase کیے جاتے ہیں اور usually وہ negative terms ہوتی ہیں اور وہ پھر manufacturing purpose کے لیے good prices پہ اپنی industries کو پھر sale کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے جو جو colonialism کا basic جو agenda تھا یا مقصد تھا کہ جو economically strong رکھنا اپنے آپ کو تو economically strong رکھنے کے لیے جو نئی terms پہ اور جو indirect control والی terms ہیں اس پہ trade شروع کی گئے پھر debt ہے many development country pay a huge sum of money to developing country each year in interest جو poor nations ہیں انہیں کرزے دیے جاتے ہیں ان کرزوں پہ پھر سودھ لیا جاتا ہے اور وہ سودھ کی terms سے ان ملکوں کے جو resources ہیں انہیں اپنے control میں رکھا جاتا ہے اب poor nations کو اپنی multiple needs کو meet کرنے کے لیے they need the finances they need the loans for the development process to need to pay for the basics of the citizens of the country اپنی salaries کے لیے جو basic structure ہے اس کو sport کرنے کے لیے sometime کسی flood کی وجہ سے کسی natural disaster کی وجہ سے یا corruption کی وجہ سے resources جو ہیں poor countries وہ generate نہیں کر پاتی تو انہیں against the will یا کسی بھی طرح انہیں اپنے system کو چلانے کے لیے loans کی ضرورت ہوتی ہے وہ strong nations جو ہیں وہ جو colonial nations ہیں وہ اپنی colonies کو loan دیتے ہیں وہی loan پھر interest کے ساتھ negative terms پھر واپس لیتے ہیں ان کی decision making کو اس طرح control کرتے ہیں وہاں پہ system میں اس طرح اپنی مرضی کرتے ہیں ان nations کی جو loan لیتی ہیں ان کی sovereignty کو اس طرح control کیا جاتا ہے تو new liberalism کی debates میں یہ تین tool ہیں aid ہے خرض ہے اور trade ہے اس سے لوگوں کو indirect اسی طرح ہی kolonie رکھنے کی اور غلام رکھنے کی ایک rational effort ہے مل لیت موسیقی